شوکاوز نوٹیس جاری کیا گیا نونی کے مرکزی رہنما زفر اقبال چھبرہ نے پارٹی کی اجانے سے شوکاوز نوٹیس جاری کی اجانے کی تصدیق کر دی کہا کہ مجھے سردار مہتاب اببادتی اور دو تین اور رہنماوں کو شوکاوز جاری کیا گیا ہم پر نظام لگایا گیا ہے کہ آپ پارٹی ڈسپلین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں پندرہ دن میں جواب جمع کرائیں اگر جواب جمع نہ کرائے گیا تو بنیادی رکنیت معطل کر دی چاہے گی پارٹی سے فارغ نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں شوکاوز نوٹیس مجھے سردار مہتاب اببادتی صاحب کو اور دو تین اور لیٹروں کو یہ نوٹیس دیا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی میں ایک گروپ بنایا ہے اور اس میں آپ پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کو شوکاوز نوٹیس دیا جا رہا ہے کہ آپ پندرہ دن کے اندر اس کا جواب داخل کریں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کر کے آپ کی بنیادی رکنیت ہے اس کو ختم کیا جائے گا یہ شوکاوز نوٹیس میں انہوں نے لکھا ہے تو اس کا ہم جواب دیں گے کہ ہم نے تو جو ہمارے پرانے ورکرز ہیں اور لیڈرشپ تو ایک نور ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اس میں ہم آج بھی اس پر قائم ہیں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو سا قوم نکل کھڑی ہے وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف